موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کی اکیسویں شب قدر کی نفل نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس رات میں کونسی نماز پڑھنا چاہیے کتنی درکتیں پڑھنا چاہیے شب قدر کی نیت کیسے کرتے ہیں شب قدر میں کونسی دعا پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی اکیسویں شب قدر کی نفل نماز کا مکمل اور آسان طریقہ اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اچھی طرح سمجھیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں شب قدر بے پناہ رحمت اور برکتو والی رات ہے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ملا کرتا ہے شب قدر یہی وہ رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابو دعوش شریف کی حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کے لینے سے عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا بخش دے گا رمضان شریف کی اکیسویں شب قدر کو چار رکعت نفل نماز دو سلام سے پڑھی جاتی ہے یعنی دو دو رکعت کی آپ نیت بانیں گے اس کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی دو رکعت نماز شب قدر کی گناہوں کی مغفرت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد کعبہ شریف کی طرف ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر یعنی اِنَّا آزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرُ مکمل سورت اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قُلْهُ اللَّهُ احد پڑھیں اگر سورہ قدر یاد نہ ہو تو جو سورت آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لیں کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں یہی سورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہیں دو رکعت مکمل ہو جائے تو پھر اسی طرح دو رکعت اور پڑھیں پھر ستر بار درود پاک پڑھیں کوئی صاحبی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے فرشتے آپ کے لئے دعائے مغفرت کریں گے پھر اللہ تعالی سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہ بخش لیے جائیں گے ناظرین شب قدر میں اکیس بار سورہ قدر بھی آپ ضرور پڑھیں اس کی بھی بہت فضلت ہے بہت زیادہ سواب ہے اور یہی نماز تیئیس پچیس ستائیس انتیسویں شب قدر کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور شب قدر کی یہ دعا بھی آپ ضرور پڑھیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی جیسا کہ ترمزی شریف میں یہ دعا موجود ہے حدیث نمبر 3513 حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس رات شب قدر ہے اس کی نشانی مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس رات میں کونسی دعا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئشہ تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے تو تو مجھے بھی معاف فرما دے اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں دلو پاک پڑھیں تذبیر پڑھیں زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں پوری کریں جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں کریں ضروری نہیں جو ہم نے بتائی بس وہی کریں اور نماز کا یہ طریقہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا معمول ہے اس لئے کوئی یہ نہ کہیں کہ حدیث میں اس نماز کے بارے میں کہاں ہیں اب ایک سوال یہ ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا گناہیں کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ملہ علی قاری علیہ الرحمن نے میر قاتل مفاتی میں لکھا ہے کہ گناہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گناہیں کبیرہ بھی معاف فرما دے تو امید ہے شب قدر کی نماز اور دعا آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور نماز دعا وغیرہ کا یہ طریقہ عورت مرد دونوں کے لئے ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں موسیقی